مجھے وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ کیمرہ میں لے کے پی ٹی وی ہیڈکوارٹر کے سامنے پہنچا تو کیا ہوتا ہے میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ مارشلہ لگنے والا ہے تو انہوں نے کیا کہا لگایا تو مجھے سمجھا بار اکتوبر ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو جمبوریت ہے اس کو پشکون ماننے کا ایک اور دن ہے جس کو کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاسکتا انیس سو نینانوے میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل پریز مشرف کے درمیان کارگل کے معاملے پر کچھ اطلافات جا رہے تھے انہی اطلافات کے باعث نواز شریف نے جنرل مشرف کو جبری ریٹائل کرنے اور نئے آرمی چیف زیاؤدین بٹ کو تائلات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ہی موقعوں پر پریز مشرف نے یہ اپنا ظاہر کیا کہ ہم اگر ملک کو قبضہ کر لیں ملک پہ اور خود ہم بہتر چلا سکتے ہیں دس اکتوبر انیس سو نینانوے کو آرمی چیف جنرل مشرف اپنی احلیہ سمیت دو دن کے دورے پر سری لنکا میں چلے گئے پریز مشرف کی ملک میں غیر مجود کی پر وزیراعظم میاں نواز شریف نے مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ کے نوٹیفکیشن پر دستحت کیے جس کے بعد مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف زیاؤدین بٹ کی تائناتی کی حبر شام پانچ بجے پی ٹی وی پر نشرت کر دی گئی جنرل مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ کی حبر سن کر آرمی کے حلقوں میں بیچینی پھیل گئی جبکہ مشرف کی فلائٹ حبر نشرت ہونے سے پہلے تیک آف کر سکتی اور مشرف کو اس فیصلے کی اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ موجود نہ تھا مشرف کے جہاز ٹی کے ایٹ جرو فائی نے چھے بچ کر پچاس منٹ پر کراچی لینڈ کرنا تھا لیکن دواز شریف نے نیجی سیول ایوییشن اتھارٹی امین اللہ چودری کو مشرف کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ کرنے سے منع کر دیا اور یہی حکم اس وقت کے پی آئی اے کے چیئرمین سابق وزیراعظم شاہد حکان عباسی کو بھی دیا گیا شاہد حکان عباسی اور امین اللہ چودری کے ساتھ نواز شریف نے آئی جی سندھ کو بھی لینڈنگ روکنے کے احکامات جاری کر دیئے سندھ پولیس نے وزیراعظم کے احکامات پر رد عمل کرتے ہوئے ائرپورٹ پر فائر برگیٹ گاڑیاں کھڑی کر کے رنوے کو بلاگ کر دیا تاکہ تیارہ لینڈ نہ کر سکے شام چھ بجے کے قریب ائر ٹرافک کنٹرول سے کیپٹن سروت کو پیغام دیا گیا کہ آپ تیارہ پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے یہ سن کر پریز مشرف کے جہاز کے کیپٹن کافی پریشان ہو گئے کیونکہ جہاز میں مشرف سمیت 198 مسافر تھے اور جہاز میں فیول صرف 30 سے 35 منٹ کی وڑان کا باقی تھا کیپٹن نے واپس پیغام بیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں کی انڈیا کے شہر احمد آباد ائرپورٹ کے علاوہ کسی اور ملک جا سکے نواز شریف کو جب جہاز کے فیول کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر جہاز کو احمد آباد ائرپورٹ انڈیا لے جانے کا کہا کیپٹن سروت نے جہاز میں موجود مشرف کے ساتھ ہی برگیڈیر تاج ندیم کو کاکپٹ میں ملایا اور ساری صورتحال سے اگاہ کیا یہ سن کر پریز مشرف بھی کاپٹ میں آگئے جہاز کے کمیونکیشن سسٹم سے کراچی کنٹرول ٹاور رابطہ کیا گیا ائر کنٹرولر کو مشرف نے کور کمانڈر کراچی سے بات کروانے کا کہا ادھر جنرل افتحار کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو وہ کنٹرول ٹاور پہنچ گئے جنرل افتحار نے پائلٹ سے بات کروانے کا کہا تو کنٹرولر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اوپر سے صحت آرڈر آیا ہے پائلٹ کی کسی سے بھی کوئی بات نہ کروائی جائے حالات لمحہ با لمحہ بگڑتے جا رہے تھے ائر ٹرافک کنٹرول کا جواب سن کر جنرل افتحار نے اس پر فصول تان لیا جس پر کنٹرولر نے پائلٹ سے بات کروائی اور جنرل افتحار نے پائلٹ کو احمد آباد انڈیا جانے کی بجائے کراچی میں ہی لینڈ کرنے کا کہا جنرل افتحار نے مشرف کو نئے آرمی چیپ زیادین بٹ کی اپوائنٹمنٹ اور پریز مشرف کی جبری ریٹائرمنٹ کی حبر دی برگیڈیر ندین تاج اور جنرل مشرف بھی اس وقت پائلٹ کے ساتھ کاکپٹ میں وجود تھے جنرل مشرف نے سات بچ کر بتیس منٹ پر جنرل افتحار کو یہ آرڈر کیا کہ ٹریپل ون برگیڈ کے کور کمانڈر رابلپنڈی لیٹیننٹ جنرل محمود اور جنرل عزیز جو کہ اس وقت کور کمانڈر کراچی تھے ان کو کہیں کہ ملک بس ٹیک آور کر لیا جائے اور کسی کو بھی ملک سے باہر منا جانے دیا جائے لینڈنگ ٹائم چھے بچ کر پچاس منٹ تھا جبکہ تیارے کو ہوا میں گھومتے ہوئے پچاس منٹ ہو چکے تھے اور پائلٹ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی آہرکار فوج کی مدالت سے سات بچ کر چالیس منٹ پر تیارے کو کراچی ائرپورٹ پر باحفاظت لینڈ کروا دیا گیا جب تیارے نے لینڈ کیا تو جہاز میں صرف سات منٹ کا فیول باقی تھا جنرل مشرف تیارے سے اترے تو کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی نے اترتے ہی ان کو یہ بتایا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے اس بات پر ایک لمحے کے لیے مشرف گبرائے لیکن ساتھ ہی جنرل عثمانی نے مسکراتے ہوئے کہا صورتحال کنٹرول میں ہے سر یوں ایک بار پھر ملک میں مارشلال لگ چکا تھا اور اب ملک کا تمام کنٹرول فوج کے سکور تھا ملک کا تمام کنٹرول میں ہے